بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈو میسائل کے بارے میں ڈو میسائل کی اہمیت ڈو میسائل بنوانے کا طریقہ کار اور کون سا قانون ہے جو ڈو میسائل کے متعلق ہے تو اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر لازمی کریں ڈو میسائل جو ہے وہ پاکستان میں کسی بھی جوب کے لیے کسی بھی ایڈمیشن کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے اور یہ بیسیکلی آرٹیکل فیفٹین کونسٹیٹوشن آر پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری کے تناظر میں کیونکہ جو آرٹیکل فیفٹین ہے وہ رائٹ ٹو مومنٹ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا جو اختیار ہے وہ کسی بھی پاکستانی کے پاس ہے ٹھیک ہے رائٹ ٹو مومنٹ کا تو اس کی ازاد آنا نکل و حرکت اور کسی بھی علاقے میں سکونت اختیار کرنے کے جو حقوق ہے وہ اس کے پاس شاملے اس کے پاس ہیں ٹھیک ہے تو پاکستان میں جو قانون ہے وہ ہے سیٹیزنشپ ایکٹ نائنٹین فیفٹی ون انیس سو اکامن اس کی جو دفعہ سترہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے جو رولز ہیں انیس سو بامن کے جو رولز ہیں اس کے دفعہ تیس کے تحت ایک فارم پی ہوتا ہے اس طرح کی ایک اپلیکیشن ہوتی ہے وہ امنے فیل کرنی ہوتی ہے ساتھ میں چلان ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بینک میں پی کرنا ہوتا ہے دو سو روپیہ کا وہ چلان ہوتا ہے ساتھ میں ایک ایفی ڈیوڈ لگتا ہے بیانی الفی اور تقریباً چار تصویریں لگتی ہیں ٹھیک ہے پاسپورٹ سائز تصویریں جس شخص کا ڈومیسل بنوانے جا رہے ہیں اس کا اصل شراختی کارڈ وہ بھی ساتھ میں ایک دفعہ جائے گا ساتھ میں اس کی پیچر بھی اس کے والد کی ایڈی کٹ کوپی اور اگر وہ مائنر ہے تو اس کو اریجنل بے فارم ساتھ جائے گا اور بے فارم کے ساتھ کوپی اور والد کا اریجنل کارڈ بھی ہوگا اس کے بعد ریزیڈنس پروف کے حوالے سے اس کے گھر کا بجلی کا بل بھی ہو سکتا ہے کوئی اس کے زمین کے فرد بغیرہ بھی ساتھ میں لگائی جا سکتی ہے ٹھیک ہے یہ ساری ایک فائل کمپلیٹ کر کے ہم نے متعلقہ اب چوکہ پاکستان پنجاب میں ڈی سی والا نظام ہے ڈیپٹک کمیشنر اس سے پہلے ڈیسٹر کوارڈینیشن آفیسر ڈی سی آفیس ڈی سی آفیس میں آپ نے سیمیٹ کروا دینا ہے ڈو میسال برانچ میں انہوں نے ڈو سی تین دن کے ورکنگ ڈیس کے اندر اندر آپ کو جو ہے وہ کمپیوٹرائز ڈو میسال سیٹکیٹ جو ہے وہ جاری کر دینا ہوتا ہے جن کے ڈو میسال جاری ہو چکے ہیں وہ اس کی ویریفکیشن کے لیے سکرین پر اس وقت جو ہے نا وہ ویب سائٹ نیم آ رہا ہوگا اس پر کلک کر کے یا ڈیسکریپشن میں بھی میں دے دوں گا ویب سائٹ لنک اس پر کلک کر کے آگے آئی ڈی کا نمبر انٹر کر کے اپنے ڈو میسال کی ویریفکیشن بھی کر سکتے ہیں یہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ فلان جگہ پر رہائش بزیر ہے اور فلان جگہ پر اس نے اپنی جو سکونت ہے جو رہائش ہے وہ اختیار کر لی ہے صرف اس بیس پر کیونکہ عموما جو وقنسیز آتی ہیں اس میں علاقے کا میرٹس علاقے کا بھی تیعن کیا جاتا ہے میرٹ کا بھی تیعن کیا جاتا ہے فرض کریں اگر ننکانہ صاحب میں وقنسیز آتی ہیں پجام میں وقنسیز آتی ہیں تو ننکانہ صاحب کو وہ دو وقنسیز دے دیتے ہیں اب دو وقنسیز میں سے کس طرح ہم دیکھیں گے کہ ننکانے والا جس کے پاس دو مسائل ہوگا ننکانے کا اب یہ کیٹیگری آگی چیز ہیں جس کے پاس دو مسائل ننکانے کا ہوگا وہ ننکانہ صاحب کے لیے ایلیجیبل بھی ہوگا وہ ایل بھی ہوگا وہ اپلائے بھی کر سکے گا تو دو ہمارے پاس جو لوہ ہیں سیٹیزنشپ ایکٹ نائنٹین فیفٹی ون اور پاکستان سیٹیزنشپ رولز نائنٹین فیفٹی ٹو یہ ہمارے پاس رولز ہیں ان کے طریقے جو ہے وہ دو مسائل سیٹیف کیٹ جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے وہ ایشو ہوتا ہے لیکن اگر کوئی شخص دو مسائل سیٹیف کیٹ جالی طریقے سے فرضی طریقے سے ٹھیک ہے اگر قانونی طریقے سے دو مسائل جو ہے وہ اس کو بنواتا ہے یا بنوانے کی کوشش کرتا ہے تو دو مسائل کی جو مجاز آثارٹی ہے وہ اس حوالے سے انکوائری کر کے یہ جو پاکستان سیٹیشن سپ رولز نائنٹین فیفٹی ٹو ہے اس کا جو رول نمبر چھبیس ہے اس کے تحت وہ انکوائری کر کے اس کو سزا بھی دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تازریات پاکستان پاکستان پینل کورڈ اس کی جو دفعہ ایک سو ستتر ہے اس کے تحت بھی اس کے خلافہ فیئر کروا کر استقاسہ فائل کر کے یا ابلیکیشن فائل کر کے اس کو سزا دلوائے جا سکتی ہے جو کہ تقریباً اس کی طور پر جو دومیسائل کی فائل بہتر دیکھا تو یہی کہ آپ کسی بھی کچہری میں جائیں وہاں پر مفتلے وہ کمپیوٹر سٹال وغیرہ لگا کر بیٹھے ہوں گے جگہ جگہ پر آپ کو لکھا نظر آئے کہ دومیسائل بنوانی کے لیے ادھر آئیں تو آپ وہاں پر جائیں ان کو وہ دو سو روپیا فیس تو ایکچول بینک میں پی ہوتی ہے اور ساتھ میں ایک افیڈیوٹ بھی آنا ہوتا تو اس پر تحریر اپلیکیشن وغیرہ سارے معاملہ تو ان سے وہ تقریباً میرا خیال ہے آٹھ سو سے ایک ہزار پیتا کے درمیان میں وہ آپ کو دومیسائل شکروا دیتے ہیں وہ اس کا مقصد پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے باگ دوڑوڑوں نے کرنی ہوتی ہے بینک میں بھی انہوں نے جانا ہوتا ہے فائلز وغیرہ بھی انہوں نے سکروٹس نہیں کروانی ہوتی ہے آپ یہ ایک دفعہ صرف آزری ہوتی ہے اور دومیسائل آپ کا بن جاتا ہے یہ تھا طریقے کار آسان طریقے کار دومیسائل بنوانے کا ٹھیک ہے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینلز کے ساتھ جڑے رہے ہیں انشاءاللہ کسی دیگر ویڈی محقصد ملاقاتوں کی تب تک کے لیے اللہ حافظ